راہو محمد اجمل خان سب کو دیتے ہیں تاکہ وزیر صاحب آپ کی کنسن سن کے پھر جواب دے سر مجھے بہت خوشی ہے کہ موجودہ سپیکر اور صحابہ کا سپیکر جب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں پنگ پونگ کھیلتے ہیں ہم بھی بال اٹھانے والوں میں ہیں ہمیں بھی میربانی فرمایا کریں اپنا ٹائم دے دیا کریں سر صرف گزارش یہ ہے راہیہ صاحب جیسے بلوچستان یا فاٹا کو اگنور کیا جا رہا ہے یہاں پہ اگری کچر کو بھی اسی طرح اگنور کیا جا رہا ہے سر یہاں کو حکومت کو موجودہ حکومت کو اپنے کان کھولنے ہوں گے جسے آپ پاکستان کی ریڈ کی ہڈی کہتے ہیں اس کے لئے کوئی آواز بلند کرتا ہے سر میں کوئی آواز بلند کرتا ہے تو تھوڑی سی ہمیں مشکلات یہ آتی ہے کہ ٹن نہیں ملتی میں آپ سے استعداء کروں گا سر خدا کے لئے اس ملک کو اگر قائم رکھنا ہے تو آپ کو زراعت کی پیشہ لوگوں کی بات سننی ہوگی سر میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ نوید کمر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے کامورس منسٹر ہے سر سب سے بڑی پیداوار کے لیے جو خات کی ضرورت ہوتی ہے جناب نوید کمر صاحب آپ جوہر کریں گے فاس فورس خات کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ایسا پلان دیا گیا ہے کہ صرف چار لاکھ ٹن فوجی جارڈن اسے پیدا کرتا ہے جبکہ ہمیں ساٹھ لاکھ ٹن ڈی ای پی کی ضرورت ہے جو سیونٹی پرسنٹ چائنہ سے آتی ہے ٹین پرسنٹ سعودی عرب سے آتی ہے دس پرسنٹ مراکو سے آتی ہے آیا کوئی آپ کے پلان ہے کہ ٹی سی پی نے اس کو ایمپورٹ کرنے کے لیے کوئی پروگرام پلان بنایا ہے سر ایک فصل پہلے نقصان ہو گئی گندوں میں ڈی ای پی نہیں ڈلی جس کی وجہ سے تین سے پانچ من ایوریج کم آئی ہے آپ کی نیشنل ایوریج جو تھرٹی تھی ٹوئنٹی نائن پائنٹ کچھ تھی اس دفعہ وہ ٹوئنٹی سیون پائنٹ کچھ آئی ہے سر میری گزارش ہے کہ اس ان چیزوں کو بڑا ایمیجیٹ ہمیں وار فوٹنگ پہ یہ چیزیں کرنی ہیں دوسرا سر ابھی تک میں نے چوتھے رو جا کے مقتدر لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اٹک اور اگر تورخم پہ آپ نے بورڈر ناسیل کیے سر ابھی تک ایک لاکھ ایک وان پوائنٹ ٹو ملین ٹن گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو چکی ہے یا وہاں سے پلفریج ہو گئی ہے یا وہاں سے سمگل ہو گئی ہے سر میری گزارش ہے جب بائیس سو روپے کی گندم افغانستان میں جا کے چھ ہزار آٹھ سو روپے کی بکے گی تو وہ ضرور جو ہے وہ پلفریج بھی ہوگی بائیگریٹ بھی ہوگی سمگل بھی ہوگی ہمیں اس کے لیے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ سر بے حد ضروری ہے ادروائز آج سے پانچ مہینے کے بعد اس ملک میں دوبارہ ایک اتنا بڑا بہران آئے گا اور اگر کوئی سکیم ایسی بنا دی گئی ہے کہ کون کون سے ملکوں سے ہم وہ ویٹ امپورٹ کریں گے تو میں کامرس منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ضرور ہمیں باقابر کریں دوسری گزارش یہ ہے سر کہ میں نمید کمر صاحب بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور ہمارے منسٹر بھی ہیں کامرس کے سر ہمارے ہاں پٹیٹو کے لیے ہم سیڈ امپورٹ کرتے ہیں ہالنڈ سے جرمنی سے سر وہ ایٹھ جنریشن کا سیڈ ہمیں دیتے ہیں اگر ہم ٹیشیو کلچر کو یہاں پر موٹ کریں جو کمپنیز پہلے امپورٹ کرتی تھی یہ آلو کا سیڈ وہ پہلے پہاڑوں پہ لگاتی تھی پھر پہاڑوں پہ سے ذمہ دار کے پاس جاتا تھا ٹیوبر اور پھر فورس جنریشن میں ہمارے پاس آ جاتا تھا شکریہ جب سر زراد کے لیے اگر آپ کی کشادہ دلی نہیں ہوگی تو پھر میں میں تو پھر معذر سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی نظریں کریں تو سرے دوست بولنا چاہتے ہیں میں کر رہا زر جلدی کریں جی میں جلدی کر رہا ہوں میں جلدی کر رہا ہوں میری گزارش ہوگی سر جو بھی کمپنیز انہیں امپورٹ کرتی ہیں کامرس کیونکہ تجارت کے نیچے آتا ہے وہ ہی کمپنیز اسے جعفر بدرز ہے یا کوئی وہ پیپسی کولا ہے یا کوئی وہ لیز ہے یا کوئی کینڈی لینڈ ہے جب وہ امپورٹ کرتے ہیں وہ سیڈ وہ ایرتھ جنریشن میں آتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے ہمیں فورٹ جنریشن کا سیڈ کے لیے انشور کرایا جائے تاکہ وہ سیڈ جب آئے تو ہماری پرڈکشن بہتر ہو سکے سر آخری میں پوائنٹ جس کے لیے آپ کو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پندرہ اپریل کو پانی ملتا تھا جنابے کشیشاہ صاحب بیٹھے ہیں بڑے محترم مکرم ہیں دردے دل رکھنے والے ہمارے بزرگ ہیں پندرہ اپریل کو ہاتھا تھا سر پندرہ مائی تک ابھی تک نون پرین کنال جو ہیں وہ ابھی تک ان میں پانی نہیں چھوڑا گیا کائنلی میری ان سے گزارش ہوگی کہ نا پورا سہی تو کوئی وارہ بندی کر کے نیروں کی کم از کم وہاں پہ ففٹی پرسنٹ پانی تو دے دیا جائے ہماری فصلے سر وہاں اتنی انٹینسیف کروپنگ ہے جو پانی کی شدید ضرورت رہتی ہے تو میری گزارش ہوگی اسے آپ پرائیٹی پہ لیں اور ادروائیس سینٹر پنجاب کی فصلیں جیسے آج تھر میں جانور مر رہے ہیں ایسے ہی ہاں پہ انسان مرنے شروع ہو جائیں گے خدا حافظ و ناصل جیسے سید جعوید اسنین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر پچھلے تین دن سے جناب کی نظر کرم کا منتظر تھا آج بھی آپ کی انتہائی شفقت ہے جناب سپیکر میں نے تین دن پہلے ایک تحریک کے التواہ جمع کر رہی تھی جس کا تعلق میرے ایمان کے ساتھ تھا اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے شوائر احترام کے لئے کئی آیات اتاری ہیں بیت اللہ کے لئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقام پر اس کی عظمت اس کے تقدس اس کی حرمت کو بیان کی گئے سورہ قریش پوری کی پوری اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور قریش مکہ کو یاد دلایا کہ آپ کو جو کچھ جہاں پہ امن رفت کا حاصل ہے وہ میرے بیت اللہ کی وجہ سے ہے لیکن جناب سبی کر اللہ رب العزت نے دربار نبی کے احترام کے لئے جو کچھ سورہ الہجرات کی دو سے پانچ آیات میں بیان فرمایا وہ اپنے گھر کے لئے بھی نہیں بیان فرمایا جناب سبی کر اس سے بڑا ظلم اور دکھ کیا ہوگا کہ ہم مسلمان کہلانے والے دربار رسول اور مسجد نبی کے تقدس کو پامال کریں جناب سبی کر کئی سال پہلے لاہور میں پورٹری والوں نے ایک اتجاج کیا تھا وہ چوزے بھر کر لے آئے تھے اور پجاب اسملی کے سامنے انہوں نے مال روڈ پر چھوڑ دی ایک دو منٹ کے لئے ٹریفک رکی لیکن پھر ٹریفک چل پڑی اور وہ چوزے وہاں پہ چتھے گئے مرہوم عبدالقادر حسن نے اس پہ ایک کولم لکھا جس میں ایک واقعہ بیان کیا وہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ایریا میں ایک موضہ نلی ہے وہاں پہاڑ کی طرائی میں ایک وقت میں ایک مجذوب ہوا کرتے تھے جن کا نام میاں بندی تھا ان کے پاس لوگ جاتے تھے تو وہ اپنی زبان میں مختلف چیزیں بیان کرتے تھے کچھ باتوں کی لوگوں کو سمجھ آتی تھی اور کچھ ایسی بھی ہوتی تھی جو ان کی سمجھ سے بالہ تار ہوتی تھی جنابے صفیقر ایک شخص تین سو دو کے مجرم بن گیا حالانکہ وہ بے گناہ تھا اور اس کو عدالت نے سزائے موت دیتی اس کی والدہ اس فقیر کے اس مجذوب کے سامنے پیش ہوئی تو فقیر نے اس کی بات سنے بغیر کہا کہ میں گھوڑی نہیں من دی میں کی کروں اس فقیر نے تین بار اس فکرے کو دھرایا وہاں پہ ایک زیرک انسان بیٹھا تھا وہ نکلا اور سیدھا اگلے دن اس شخص کی ملاقات پہ چل گئے اس نے اسے پوچھا کہ کیا واقع ہے کیا بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ فقیر نے یہ بات کی ہے تو وہ شخص رو پڑا اس نے کہا خدا شاہد ہے کہ میں بے گناہ ہوں میرا اس قتل کے ساتھ کوئی جرم نہیں ہے میں نے ایک گھوری چوری کی تھی اس کے ساتھ اس کا بچھڑا تھا وہ بچھہرہ ہمیں تنگ کر رہا تھا ہم نے جنگل میں ایک غیر آباد کونے کے پاس گھوری کو کھڑا کیا جب وہ بچھہرہ اس کے پاس آیا تو آپ نے اس کے دھکا دے کے اس ڈال میں گرا دیا اور وہ مار گیا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے اس جرم میں جو میں نے نہیں کیا میں نے سزائے موت ہو جانا ہے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچائے گی جناب سپیکر جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے جو لوگ اس میں انوالو ہیں جن لوگوں نے اس کو پلاننگ کیا ہے حکومت سعودیہ حکومت پاکستان ان کا اتصاب کرے نہ کرے ان کو سزا دے نہ دے میرا ایمان ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ایسا عذاب ہوگا کہ وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کی مثال بن جائیں گے وما لینا اللہ البلاغ نیکس جناب انجینئر سابر حسین قائم خانی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور مجھے آج خوشی ہے کہ آپ کی موجودگی میں پہلے دفعہ بولنے کا موقع ملائے پانی کی کمی پہ سر یہاں بات ہو رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ سارے ممبرز نے اس پہ ابھی پنجاب سے بھی آواز اٹھی حالانکہ ہم سندھ والوں کا تو بہت اس کے حوالے سے تحفظات بھی ہیں اور حال بھی بہت خراب ہے کیونکہ سندھ میں زہر زمین پانی کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے نہ بہت سارے علاقوں میں بلکہ اکثر علاقوں میں کھارا پانی ہے تو استعمال کے قابل نہیں آتا